ہیلو دوستو کیا حال چال میں راج پال اپنی یوٹیوب چنل پر آپ پہ بہت بہت سواگت کرتا ہوں سو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بنانے والے ہیں ایک ایس ایم ڈی ایل ایڈی ٹیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایل ایڈی ٹیسٹر کو اس چارجر سے چلائے جاتا ہے اور اس ایل ایڈی ٹیسٹر سے ایل ایڈی وغیرہ ٹیسٹ کی جا سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار کی بلب کی ایل ایڈی اور یا پھر اس ٹیپ کی کچھ اس طرح کی ایل ایڈی کو بہت ہی آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے ویڈیو کو پورا دیکھ لینا ویڈیو میں سب چیزیں میں نے دکھائی ہے کس طرح سے اسے بنایا ہے اور کس طرح سے اسے چیک کر سکتے ہیں اور اسے بنانا کافی زیادہ ایجی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تھا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کر دینا سو دوستو چلی ہی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ایل ایڈی ٹیسٹر بنانے کے لیے میں نے کچھ اس پرکار کی ایک ڈبی کو یوج میں لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں کچھ اس طرح کی نہ ہو تو کچھ اور چیز لے سکتے ہو یہ ڈککن ہے اس کا کچھ اس طرح کا اور دو پتیاں کچھ اس طرح کی بنا لینی ہے ہمیں اور ان کے اوپر میں نے ہول کی ایک چیمٹی ٹائپ میں بنائی ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان پتیوں کو دونوں سائیڈ میں کچھ اس طرح سے کسیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دو پتیاں لگیں گے ایک چیمٹی ٹائپ میں بن جائے گا یہ باکس ہمارا جو ڈبی ہے میرے پاس میں اور یہاں سے دونوں سائیڈ ہول کی ہیں جو سکرو کس جائے گا ایک سائیڈ کا میں نے لگا لیا اور اچھے سے ٹائٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے ٹائٹ کر دیا اب دوسری سائیڈ کی جو پتی ہے اسے بھی ٹائٹ کر لینا ہوگا اچھے سے سامنے کا جو حصہ اس کا بلکل برابر رہنا چاہیے دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک ڈاٹا کیبل چاہیے ہوگی تو میرے پاس میں ایک پرانی ڈاٹا کیبل پڑی تھی جو خراب ہو گئی تھی اس کا جو سامنے والا جیک ہوتا ہے پائیب ایم ایم والا اس سائیڈ سے کٹ کر دیں گے اس کو تو کٹ میں نے کر لیا اس ڈاٹا کیبل کو ایک طرف سے اب اس ڈاٹا کیبل کو اس کے اندر کی سائیڈ میں ڈالنا ہوگا پیچھے ہول کیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اندر ڈال دیا میں نے اب اس کے اندر سے آگے وائر نکلیں گے اور ان وائر کا کنیکشن ان چمٹی کے ساتھ میں کرنا ہوگا یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں وائر نکل گئے ہیں کنیکشن بھی میں نے کر لیا کچھ اس طرح سے دونوں سائیڈ سے اچھے سے وائر کو دبا دیا اور دو وائر کچھ اس طرح کے چھوڑے ہیں میں نے اور ان وائرز پہ LED لگے گی تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ پاور آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اب اسے بند کر لیتے ہیں LED کو اس کے اندر رکھ دیں گے اسے بند کر لیتے ہیں اچھے سے اس باکس کو تو یہ باکس بند ہو گئی ہے اور ٹیسٹر ہمارا تیار ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بڑے آسانی سے بنا لوگے دوستو آپ تو دوستو اس کے سلیو لگائیں گے نیگٹیو والی سائیڈ میں ایک سلیو لگا دیں گے جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ یہ سائیڈ نیگٹیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کے بعد میں ایک LED لیئے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں بلب کی LED آئی ہے اور اس کے بعد میں ہمیں چارجر کی جرورت پڑے گی جو نورمل ہمارا موبائل چارج کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سپلائی اس کے اندر آ گئی ہے اب اس LED کو چیک کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں LED چیک ہو رہی ہے ہے نا کافی کمال کی چیز دوستو آپ بھی اسے بنا سکتے ہو کافی ایجی طریقے سے کافی آسان ہے اسے بنانا آپ دیکھ سکتے ہیں پوری LED کو چیک کیا جائے گا اس سے اب دوسری والی سائیڈ چیک کر لیتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ مجھے خراب لگ رہی ہے یہ والی LED خراب ہیں کیونکہ دونوں سائیڈ سے گھوما کے چیک کر لیں نا اس کا اب ایک سٹریپ لائٹ ہے کچھ اس طرح کی LED والی میرے پاس میں اسے بھی چیک کریں گے پورا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے ساری چیک کروں گا تو LED on ہو رہی ہے ہماری اچھے سے glow کر رہی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو دوستو مارکٹ سے خریدنے جائیں تو کافی مہنگا ملتا سو ڈیٹھ سو روپے سے کم تو نہیں ملے گا یہ تیسٹر تو آپ اسے بہت ہی ایزی طریقے سے گھر پہ بنا سکتے ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک جرور کر دیا کرو یار میں بہت سارے آگے آنے والی ویڈیوز میں پروڈیکٹ لے کے آنے والا ہوں بڑیہ بڑیہ پروڈیکٹ ہے تو اس پرکار کی LED کو آپ گھر پہ ہی چیک کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارا تیسٹر ہے جو کافی مجیدار بنا ہے آپ بھی اسے بنا سکتے ہو ایک چارجر کے اوپر کام کرے گا سو دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی نا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا سو دوستو ملتے ہیں ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کو ساتھ